اگر کوئی بلا وجہ گھر سے نکل رہا ہے تو اس کی گاڑی سیس کی جا رہی ہے آج صبح اعتبار چوک کے پاس خریب پچاس موٹسیکل پولیس نے سیس کی جو بلا وجہ نکل کر گھوم رہے تھے انہیں چالان کیا گیا جیسا کہ کل ہی ڈی جی پی مہندر اڈی نے کہا تھا کہ سخت کاروائی کی جائے گی اور اس پر پولیس ان کے ماتحد کام کرنے والی پولیس جو ہے عمل کر رہی ہے اور اگر بلا وجہ کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور گاڑی بھی سیس کی جا رہی ہے چالانت بھی کی جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پرانے شہر کی سڑکیں ایسے علاقوں پر ہم نے دورہ کیا جہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی جیسے کہ طلاب کٹا ہے طلاب کٹے ایریے میں بھی علاقے میں بھی بہت کم پبلیس دیکھی گئی تھی لیکن کل کے بنیزبت بہت کم عوام چھڑکوں پر اتری ہے آج صبح بھی میرال نمونڈی میں کافی رشت تھا دھول اٹھ رہی تھی اور کوئی ماسک لگا ہوا نہیں دکھا ہمیں ہم وہ منظر آپ کو دکھاتے چلیں گے یہ منظر میرال نمونڈی کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے اوقات کا جب صبح بازار لگا تو عوام ایک دم اومن پڑی خرید و فرق کے لیے اور یہاں پر اس قسم کا نظارہ دیکھنے میں آیا برحال پرانے شہر میں اس وقت لاکڈاؤن کا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ کوئی گھر سے نہ نکلے گھر میں رہے تاکہ ان کی صحت اچھی رہ سکے اور دوسروں کی بھی صحت اچھی رہ سکے ویسا کہ آپ جانتے ہیں آج تیلنگانہ میں چھتیس لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں احتیاطی تدابیر کے تحت پولیس ساکتی دکھا رہی ہے حکومت کے طرف سے حکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اب اکتیس مارچ تک امید یہی کی جاتی ہے کہ عوام بالخصوص پرانے شہر کے عوام جو کل اقدم امن پڑی تھی باہر سڑکوں پر وہ اپنے گھروں میں رہے گی اور کرونا وائرس سے جو احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں روک تھام کے لیے اس میں حکومت کا ساتھ دے موسیقی 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 موسیقی